ایک بھگوان سی کشن کے چرنوں کے نکھونوں سے بھی چندرما کی شیوہ میں آ سکت یہ ہے دیوی چندرما کو ارگ دیے بنا نہیں رہی اپنے جیون میں اس لئے اس کا نام چندرہ ولی رکھ دیا گیا ایسی یہ ہے دیوی پرمخ دیوی بھی سری برج میں پرکٹ ہوئی ایک دن کی بات تھی یہ ہے دیویاں کالندری یمنا کے کنارے آئیں یمنا جی کے کنارے یمنا جی کو بندن کیا پرنام کیا کشن کی پتنیتا بیم کشن پتنیتا تھا تمہ پشو بنی بیم برہا دکھانتا ستمنا کالندری تد بدہا یہ بولی کہ ہم بھگوان کے برہے میں بہت بہت بیاکل ہیں لیکن ہے دیوی تم تو بھگوان کی آٹھ پٹرانیوں میں سے ایک ہے اور تمہیں ہم بیوگ میں نہیں دیکھ رہی ہیں کیا بات ہے سی کشن کی رانیوں نے کہا کہ کلیانی آپ بتائیے کہ تمہیں اتنے آنند میں کیسے رہ رہی ہو ان کا یہ پرشن سن کر یمنا مہیا ہس پڑی بہت دھیان سے سنیں ماتہ یمنا نے جو باتیں کہیں وہ بڑی دیو ہے اور اپنے پریتم کی پتنی ہونے کا انہوں نے گورب جو پرات کیا ہے وہ تو بندنی ہے ہی انہوں نے کہا کہ ایک رستے میں تم میری بہنیں لگتی ہو سب کیونکہ جس کی میں پتنی ہوں اسی کی تم بھی انہی کی پتنی ہو اس لئے کہ صاحب سے تم میری بہن ہو یمنا کا ہردہ دیا سے پیگل گیا اور یمنا اس پرکار سے اپنی ان بہنوں کو کہنے لگی ماتہ یمنا نے کہا کہ بھگوٹی رادہ رانی کشن کے ہردے میں رادہ رانی کی ہردے میں کشن بات سے تک کرتے ہیں اس لئے بھگوان کو آتما رام کے نام سے جانا جاتا ہے اور میں ان رادہ رانی کی کنکری ہوں میں ان کی چڑوں کی سیوکا ہوں میں ان کی داسی ہوں رادہ جی کی سیوہ کرتی رہتی ہوں اور یہ میرا ہردے کا انبوہ ہے جو بھگوٹی رادہ رانی کی سیوہ کرے گا اسے کشن کبھی بھی چھوڑ کر کے نہیں جائے گا ایک بھاو سے کشن میرے پتی میرے شات ہیں یہ بھول دیا ہے بھگوان شی کشن کی جتنی بھی رانیاں ہیں ان سو میں رادہ رانی کا انس ہے ایسی گوپنی بات یمنا مہیا نے بتائی بھگوان شی کشن اور رادہ صدا ایک دوسرے کے سنمکھ ہیں ان کا پرسپر نتشہ یوگ اس لئے رادہ کے سوروپ کا انستہ افید مان جو بھگوان شی کشن کو جو پرابت کرنا چاہتے ہیں کالندری کہتے ہیں وہ بھگوٹی رادہ رانی کا اسمان کریں